ہم پاکستان ہیلتھ کے اردی پالپور چینل کی طرف سے آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں ناظرین سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہار آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے آئی میں آپ کو ایک طلاب نانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ خود سے گھر بیٹھے طلاب نا سکتے ہیں نفس کی لمبائی اور موٹائی یہ آپ کے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ آپ خود سے گھر بیٹھے جو ہیں تلاہ تیار کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بھائی نے مجھے کال کی تو کہتا ہوں مجھو کہ ایسا طریقہ بتائیں کہ میں خود سے گھر بیٹھا تلاہ تیار کر لوں دیکھیں مجھے جب میں نے ساری چیزیں ڈال لی تو مجھے یاد آیا کہ میں ایک ویڈیو بنا کے کیوں نہ آپ کو دخوا سکوں کہ آپ خود سے تلاہ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ خراتین ہے آپ کے سامنے اس کے اندر شیر کی چربی ہے اس کے اندر جیفل ہیں اس کو توڑ رہا تھا میں ابھی اس کی گٹکیں میں نے ڈالنی ہے اور اس کے اندر لونگ ہے ان کو آپ نے ایک مٹی کا برطن لینا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے روگنے زتون مجھے لینا ہے ایک ڈب یعنی کہ اتنی بڑی بہتر لوگ آپ کے سامنے جو ہے کیونکہ ابھی میں ڈال چکا تھا تو مجھے یا قدم یاد آیا کہ میں کیوں نہ ہوا کہ ویڈیو بنا کے اپنے دوستوں کو دخوا سکوں کہ جو میرا بھائی خود گھر بیٹھے بنانا چاہے تلاہ وہ خود بنا سکتا ہے یہ آپ نے ایسے کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اندر ڈال دینا ہے تلاہ تیل بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اس طرح بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد اوپر سے اوپر مٹی مٹی کا لائپ کلیپ کریں اوپر مٹی ڈالنے کے بعد آپ نے گڑا کھوڈنا ہے زمین میں جا کے گڑا کھوڈنا ہے گڑا کھوڈنے کے بعد آپ نے اس کو اس کے اندر بند کر دینا ہے پندرہ دن پڑا رہے گا جب یہ پندرہ دن پڑا رہے گا تو یہ سارا جو ہے سارا مکس ہو جائے گا سارا مکس ہو جائے گا جو تیل بھی ہے یہ خراتین ہے یہ شیر کی چربی جو ہے اس میں جو لونگ ہیں اس کے بعد خرات دوسرا جیفل ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بالکل مکس ہو جائیں گی جب مکس ہونے کے بعد پھر آپ نے کو لینا ہے کہ چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانے ہیں گولیاں بنانے کے بعد پھر آپ نے اس کو چلے کو اوپر رکھنا ہے پھر اس کا تلاہ تیار ہوگا ایک ایک کا تلاہ کر کے تلاہ تیار ہوگا وہ تلاہ آپ کے نفس کو لمبا بھی کرے گا گا موٹا بھی کرے گا ٹائمنگ بھی ٹھیک کرے گا سختی بھی لائے گا وہ ایک سپیشل تلاہ ہے دیکھیں میرے بھائی یہ تلاہ اتنے آسانی سے نہیں بنایا جاتا ہے جو بندہ کہتا ہے نا کہ تلاہ چاہیے اور عام سا تلاہ میرے بھائی خود میند کرنے پڑتے ہیں یہ تو مجھے یا قدم یاد آیا جب میں ساری چیزیں ڈال چکا تھا تو مجھے یاد آیا کیوں نہ ہو کہ میں آپ ویڈیو بنا کے اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو خاص حکوم کہ ایسا تلاہ آپ نے نہ کبھی کسی کا دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا کیونکہ پندرہ دن یہ مٹی کے اندر رہ گا پندرہ دن میں ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی مکس ہونے کے بعد پھر ان کا تلاہ تیار گیا یہ دیکھیں خراتین آپ نے خراتین جو ہوتے ہیں اس کے گڑوئے کہتے ہیں گڑوئے خراتین ہو گیا اس کے بعد شیر کی ریش کی چربی اس کے بعد اس میں لونگ ہیں اور اس کے بعد اس میں جائف اللہ کے سامنے ہیں ان کا تلاہ جو لو کہتے ہیں مجھ سے نہیں کرنے کی ویسے ہمارے نفس کمزور ہو گیا ٹائمنگ نہیں ہے سکتی نہیں ہے اب ہم علاج کروہ کروہ آکے تھک چکے ہیں ہمارا کوئی علاج نہیں ہے میرے بھائی یہ نفس کا صرف ایک دفعہ اس کا تلاہ استعمال کریں گے آپ زندگی بھر کے لئے ٹھیک ہو جائیں گے اور دعائیں دیں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا میرے بھائی اگر کوئی بھی میرا بھائی پریشان ہے تو میرا نمبر نوٹ کر لیں زیرو تین سو چھالی چتالی کتی نو سنبے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ